مرحباً ورحیم قابلِ صادر قرآن جناب گھونا پنجاب برادر محترم جناب شیخ رشید صاحب سٹیج بیٹھ ہوئے محزز سامین اکرام بزرگو دوست اور بھائیو محزز خاطرین میں جہاں بیٹھ ہوئے سن رہا تھا کہ جتنے مقرر یہاں پر تشریف لا رہے تھے ہر مقرر کا یہ دعویٰ تھا کہ شیخ صاحب کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے پچاس سال سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کریڈیبلیٹی اسی سے دیکھی جا سکتی ہے کہ جو گزشتہ پچاس سال سے اس تعلق کو قائم رکھے ہوئے ہیں اس شخص میں ضرور کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوئے بھی ہمارا بھی میں ہمارا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف میرا بلکہ ہمارے پورے خاندان کا شیخ صاحب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بھی نصف صدی پر محیط ہے گوش شیخ صاحب کے ساتھ میری دوستی نہیں میرے چھوٹے بھائی کی ان کے ساتھ دوستی تھی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ قائم رہے گی لیکن میرے ساتھ ان کا اترام کا رشتہ ضرور قائم رہا جو آج تک قائم ہے راولپنڈی کی سیاست میں خواہم کسی بھی جماعت میں ہوں جماعتی طور پر ہم ایک جگہ نہ ہوں لیکن اس کے باوجود شیخ صاحب نے ہمیشہ ایک ایسی رواداری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کبھی اپنا تعلق ختم نہیں کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہاں فرزند پاکستان کا لکھا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب فرزند پاکستان ہیں اور راولپنڈی کے عوام کے لیے آپ قابل فخر ہیں اور ہمارا فخر ہیں مجھے ایک بات آپ سے ضرور شیئر کرنی ہے کہ شیخ صاحب کا آج بھی سیاسی لحاظ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ شیخ صاحب جب بات کرتے ہیں تو آنے والے وقت کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہمارے صافی بھائی موجود ہیں شیخ صاحب کے مطلق وہ دیفنیٹلی کہتے ہیں کہ جی شیخ صاحب کو اندر کی خبر ہے شیخ صاحب کو بہت پہلے سی چیزوں کا پتا چل جاتا ہے تو میں صرف ایک شوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ شیخ صاحب میں یہ خداداد صحیت موجود ہے کہ یہ آنے والے خطرے کو بھی بھام لیتے ہیں مجھے یاد ہے کہ دو دفعہ ایک دفعہ لال حویلی پر حملہ ہوا جب شیخ صاحب کلشنکوف کے حوالے سے کیس بنا ہوا تھا تو پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تو اتفاق سے ہم اکٹھے تھے فائرنگ ہوئی یہ ہو تو اس وقت بھی اکٹھے تھے بعد میں اس کیس میں شیخ صاحب گرفتار ہوئے میں بھی اس میں گرفتار ہوا میری ایک مہینے کے بعد زمانت ہوگی لیکن شیخ صاحب کو بہاول پرباد میں شفٹ کر دیا گیا لیکن جو امپورٹن بات میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ جب شیخ صاحب پر حملہ ہوا اور جس میں ان کے ساتھی شہید بھی ہوئے اور شیخ صاحب خود زخمی بھی ہوئے اس دن اس واقعہ سے پہلے وہ واقعہ تقریباً کوئی چار ساڑھے چار بجے کے قریب رونما ہوا تو تقریباً گیارہ بجے شیخ صاحب مجھے فون کرتے ہیں اور مجھے فون کر کے کہا کہ میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں آپ فوراں آئیں میں نے کہا آپ کہاں پہ ہیں کہتے ہیں آپ گھر سے نکلو راستے میں آوگے مجھے فون کروگے تو میں بتا دوں گا کہاں پہ تھے نورملی یہ لال حویلی میں بیٹھا کرتے تھے لیکن اس دن یہ خیابان سرسید میں ان کا ایک الیکشن آفیس سب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے مجھے جب میں لال حویلی کے قریب پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ خیابان سرسید آ جائیں میں خیابان سرسید گیا ان کا ایک کارکن وہ سڑک پر موجود تھا مجھے لے گیا تو جب میں ان کے پاس پہنچا تو یہ اندر جا کر ایک مکان میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے آج تمہیں اس لیے بلایا کہ میں بتانا چاہتا ہوں آج مجھ پر حملہ ہوگا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا میں نے کہا شیخ صاحب نہیں ایسی بات نہیں کہتے ہیں میں نے بلایا اسی لیے تاکہ تم گواہ رہو کہ آج مجھ پر حملہ ہوگا اور مجھے قتل کریں گے آدھا گھنٹہ بیٹھے میں گھر چلا گیا کچھ دو تین گھنٹے کے بعد پتہ چلا گیا شیخ صاحب پر حملہ ہو گیا اور ان کے کچھ سچی شہید بھی ہوئے بعد میں میں شام کو ہاسپیٹل گیا امرجنسی میں شیخ صاحب تھے مجھے کہنے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھ پر حملہ ہوگا تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ بہت کم ایسے ہمارے سیاستدان ہیں جن کو حالات اور واقعات کی کوئی خبر ہوتی ہے اور شیخ صاحب کا تعلق ان باخبر سیاستدانوں میں سے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرمایہ ہیں پاکستانی سیاست کے لیے ایک سرمایہ ہیں کیونکہ یہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے سیاست اپنی ذات کے لیے نہیں کی بلکہ ملک کے لیے کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج شیخ عشید کا تعلق اور تعرف اس حوالے سے کرایا جا رہا ہے اور ان کی خوبیوں اور ان کے اسلوب کے حوالے سے جو بہترین ان کے ورکے ہیں ان کو پڑھا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب آپ اہل راولپنڈی کے لیے فخر تھے اور انشاءاللہ تعالی فخر رہیں گے ہمیں صرف یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے ابھی لیاکر بلوچ صاحب فرما رہے تھے کہ ابتدا میں شیخ صاحب فرزندے راولپنڈی تھے لیکن فرزندے راولپنڈی سے فرزندے پاکستان کا سفر جو ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل فخر ہے آپ پنڈی کا فخر ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ تندرست و توانہ رکھے اور آپ کا نام اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح بلند و بانگ کرتا رہے بہت takeaway ense прошлہ مسلاحب توانہ بہت بدعا ہمیں بہت ن 20 موسیقی